یہ بڑی محنم کار رہے ہیں جو بڑی میند کے ساتھ یہ باروکیشنل فورس اور سپریم قورت کے ترجمنٹ اوپر ایمیمیٹیشن انہوں نے شروع کروایا تھا لاب بانٹ جس کے خلاف یہ کاروائی ہے جو دیویاں بیجنے والی بات ہے کہ بغیر انتحان کے بغیر یہ بڑی میند کرتے ہیں انہوں نے بڑی لیور کے ساتھ اینے چل شب آپ کے سلائٹس کے ساتھ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے پر نہیں ایک سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب بار کاؤنسل کے باروکیشنل کورس کے آخری دن کے اوپر پرابلی موسٹ امپورٹنٹ دن کے لیے اور میرے لیے کافی خوش آئند دن ہے آپ کے لیے تمام دوستوں کے لیے خاص سپیکر کے ساتھ ہم یہاں پہ بیچ میں آپ کے درمیان موجود ہیں کانچھ میں ایک اسے لیگل کریر کے لیے کوئی لیگل کریر کے لیے اور دن کے لیے آفٹر جن سے میں نے اوزاتی طور کے بے شمار سیکھا پوری بار نے بے شمار سیکھا جیسے شاہ جمیل خان صاحب ہمارے باروکیشنل کورس کے اندر یہاں پہ ہمارے ساتھ دن میں ہمیں موجود ہیں صرف ایک بہاف پنجاب بار کاؤنسل اور لیگل ایڈوکیشن کمیٹی ہم آپ کو خشان دیت کرتے ہیں ہمارے درمیان دوبارہ بیچ میں موجود ہے ہماری خوش قسمت ہی ہے اور میں پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہوں گا ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جو کہ ہر نیو انٹرنٹ کے لیے شاید وہ اتنے زیادہ اس کے اندر آگاہ نہیں ہوتے ٹاکسیشن لاغ کے اوپر بات کرنے کے لیے جد صاحب یہاں پہ موجود ہیں جد صاحب جد صاحب کا بینچ کے اوپر ہر ٹاپک کے اوپر آئی فاؤنیم تو ہیب عبور سیول کا معاملات ہوں مگر ٹاکسیشن کامپٹیشن کمیشن کے اوپر ان کی جو ججمعت تھی وہ لینڈ مارک تھی آپ اس کو پڑھئے اس کی کونسٹیٹوشنلزم کے اوپر کو چالنج کیا گیا وہ دیکھئے ٹاکس کے اوپر کوئی بھی معاملات جد صاحب کا اقتورہ امتیاز یہ تھا نہ صرف ذہن سے بیچ میں جو ایڈیوڈیکیٹ کرتے تھے مگر دل کے ساتھ بھی اور ایک سوشل کانشنس کے ساتھ بھی کرتے تھے اور ہمارے لیے میرے لیے خاص طور کے اوپر مجھے اس میں کوئی آر محصول نہیں ہو رہی عام بندے کا خیال کر کے کرتے تھے جد صاحب نے ایک فور ایگزامپل رمضان کے اندر پرائیس فکسیشن کے معاملات جد صاحب نے ٹیک اپ کیے تو اس میں مجھے مائکس اپوائنٹ کیا تھا اور ان کی وجہ سے کہ جو کہ بہت سالوں سے رولز وغیرہ بیس پچھت سال سے رولز عام بندے کے لیے مختلف ضروریات کے لیے جو تاریخیں جو قیمتیں وغیرہ نہیں فکس ہو رہی تھیں جد صاحب نے بیچ میں کروائیں کمپٹیشن کمیشن کے اندر فیر پلائنگ فیلڈ دینے کے لیے تعریف کرنے کے لیے تو بہت زیادہ میں یہاں مجھے تو آدھت ہے جو میں کبھی پڑھاتا تھا تو روشن کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مجھے تو انہوں نے ایک ٹیکس کے اوبرویو کا کا اور میرا خیال تھا کہ میں آپ لوگوں سے گپ شپ کے موڈ میں پڑھاؤں گا تو میں نے احمد بھائی قرآن کو فان کیا تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی آپ نے سلائیڈ شو تیار کیا ہے کوئی ہینڈ آؤٹ ہیں دینے والے اور میں تو زیادہ بھی بلیو کرتا ہوں سوکریٹیز کہ آپ لوگ سوائی کریں آپ کو جو آپ دیے جائیں ایکسپیئرنس شیر ہو مسکونسپشن جو ہیں وہ کریکٹ ہو سکیں اور کوئی نئی بات اس میں سے ہم سیکھ سکیں but to follow the rules and principles میں نے پھر ایک سلائیڈ شو صبح بیٹھ کے تھوڑا سا تیار کے اس میں غلطیاں بھی ہیں میں کوئی نہیں کریکٹیٹ لیکن let's start تو بیٹھے بیٹھے ہی آپ لوگوں سے پوچھوں گا anybody can raise hand جاننا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں tax کا concept ہے کیا سلائیڈ شو سارے آپ کی گروپ کے اندر میں نے شیئر کر دیا ہوا ہے پلیز میربانی کر کے اپنے موبائل پہ کرنے we are having some problems with اس جگہ کے اوپر تو میربانی کر دی سر 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 پلیز جی پلیز سامنے آپ پہ کر دیتا شکریہ 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 پہلا قویسچن ہے what is the tax اس پہ پڑے بغیر مجھے کسی کوئی anybody who can tell me what is tax why is it necessary سر جسرہ ایک ذکات کا concept ہے کہ آپ نے اپنی ارنی کے اوپر حکومت کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ہیسا دینا ہوتا ہے ذکات کو تو اسلامک concept ہے سر کوئی نہیں ہے یہ جی پڑے بغیر کوئی سامنے رکھتا ہے آچھا چلو چلو کنٹی بیشن تو آپ نے اس سے نہ پڑھا ہو اس میں میں نے لکھا ہوا ہے آپ کا original concept کیا ہے کیا ہے کیا ہے ٹیکس نیسیسری سر وہ ہوتی جو گورمنٹ پبلک سے جو کلیکٹ کرتی ہے تو رن دے دو دے بزنس اور اسپینس میٹ کرنے کے لئے جو ریونی کلیکشن ہوتا ہے اس کو ٹیکس کرنے کے لئے وہ ٹیکس کو ریونیو کہتے ہیں ریونیو کو ٹیکس نہیں کہتے ہیں تو کیا ہے ٹیکس نیسیسری ٹیکس آف کورس آج کے جو گورمنٹس ہیں آج کی جو دیویلپ دنیا ہے اس میں ٹیکس گورمنٹ کو رن کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے برٹیکس اوریجنلی واس نوٹ دیر اگر آپ انکم ٹیکس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ نپولین کو فائٹ کرنے کے لئے بریٹش ایمپائر میں پہلی دفعہ انکم ٹیکس لگایا گیا اور اگر آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو یہ یہاں پہ آیا تھا ایٹین فیفٹی ایٹ میں سامویرس ایٹین فیفٹی ایٹ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جتنا ان کو ریونیو کا نقصان ہوا تھا تو پھر انہوں نے ٹیکس لگا کے اس کو یہ ایک نیاک نوبل کانسپ تھا اس ٹائم پہ لیکن اس کو پھر اب اتنا ریگولر فیچر بن گیا ہے کہ اس کے بغیر کسی بھی گورمنٹ کا چلنا جو ہے مشکل ہوتا ہے تو اس میں سلائیڈ شو ایف یو کن سی اس اور ادر وائز آئیل ریڈ ایٹ فور یو ٹائم پلسری کانٹریبوشن جو آپ نے کہا اور ایگزیکشن ایگزیکشن اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو نہیں دیتا کانٹریبوٹ تو والنٹری ہوتی ہے نا تو جو نہیں دے گا اسے لے لیا جائے گا تو اس اس ایگزیکشن آسو انفورس اور کلیکٹیڈ بائی سٹیٹ انڈر سوبرن اتھارٹی اب یہ سوبرن اتھارٹی جو ہے کانسٹوٹوشنلزم میں کانسٹوشن آپ نے پڑھا ہوگا یہ بہت ایک کوسٹن ہے کہ سوبرن ہے کون ابھی تک ویسٹرن جورس پرودنس میں سوبرن کی ایبسولوٹ ڈیفنیشن نہیں آئی ہے اور اگر کسی نے وہ ڈیفنیشن دی ہے تو میں بڑے پراؤڈلی اور اوپنلی کہتا ہوں وہ ہمارے کانسٹوشن نائنٹین سیمٹی تری اس نے دی ہے which says the sovereignty belongs to almighty Allah کیونکہ sovereignty میں کوئی ڈینٹ نہیں ہو سکتا کوئی جھول نہیں ہو سکتا تو اس sovereignty کو excise state کرتی ہے لیکن state کے پاس وہ sovereignty کہاں سے آتی ہے یہ جورس پرودنس میں ابھی تک بڑی بیعث ہو رہی ہے ہمارا کانسٹوشن کہتا ہے کہ sovereignty belongs to Allah excise by the people of Pakistan through chosen representatives is it clear جو chosen representative ہیں ان کے طرح گورنمنٹ بنتی ہے دو بیسک اس کے تین آرگنز میں سے دو چوزم representative میں legislature اور executive وہاں سے آتی ہے اور judiciary آپ کو بتائیے کیسے آتی ہے اور اس کو ٹیکس کو لیا جاتا ہے فروم individuals اور corporations individuals means natural person اور corporation جو ہے وہ veridical person ہے ان سے اس کو لیا جاتا ہے پرپس اس کا ابھی یہاں سے کسی نے بتایا کریکٹلی کری آؤٹ اس منڈیٹ now منڈیٹ is very important the word منٹین منڈیٹ of the گورنمنٹ گورنمنٹ کا منڈیٹ ہوتا کیا ہے اگر گورنمنٹ یہ بھی جس کو آپ کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں وہ ہو بادشاہت کا نظام ہو یا ڈیموکریسی ہو وہ ایک منڈیٹ لے کے چلتا ہے اور منڈیٹ کے لیے ہر گورنمنٹ جتنی مرضی وہ پاپولر ہو لوگوں کی جو پلس ہے ویل ہے وہ اس کا منڈیٹ ہوتا ہے جب اس کے خلاف جاتے تو پھر وہ اس کے خلاف کریٹسزم بھی ہوتا ہے اس منڈیٹ کو کرنے کے لیے اور جو وہ ان ٹیکسز سے پے کیے جاتے ہیں this is the purpose اب اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں یا کائنڈ ہیں اس کو تھوڑا سا اس لیکچر کا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو صرف ایک ہلکا سا انٹروڈکشن ہے کہ ٹیکس ہوتا کیا اور کتنی قسم کا ہوتا ہے تو اس کے دو بیسک کلاس ایک ہے ڈائریکٹ ٹیکس اور ایک ہے ڈائریکٹ ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس اس کو کہتے ہیں جو کسی بندے پہ جس کا برد جس سے وہ لیا جا رہا ہے جس کو انکم ٹیکس کہتے ہیں میری سیلری میں سے ٹیکس وید ہوڑ ہو کے پھر میرے اکاونٹ میں آتا تھا تو وہ ایک کمپلسری ایگزیکشن تھی آف دی ٹیکس جس کا بردن ڈائریکٹ مجھے پڑتا تھا کیونکہ میری سیلری کام ہو جاتی اور میں ہی اس کو پہ کر رہا ہوں میری پروپرٹی ہے اس پروپرٹی کو مجھے پروپرٹی ٹیکس دینا پڑتا ٹیکس کو وہ پروپرٹی کے اوپر ہے لیکن اس کا بردن میرے پاس ہو رہا ہے چونکہ میں اس کو مجھے کر رہا ہوں تو میرے اوپر چونکہ بردن آرہا ہے اس لئے اس کو ڈائریکٹ ٹیکس کرتے ہیں دوسری کلاسیفکیشن میں باقی ٹیکس فائل کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں انڈائریک ٹیکس انڈائریک ٹیکس اس کو بردن مجھے کنیت 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 یہ میرے سے غلط لکھا گیا صرف نیچرل پر پر نہیں کنیت کنیت ورث یہ سیونی کے جیجمنٹ تھی ویسے وہ ریورس ہو گئی ہے انہوں میں آئی سی ای سی ختم ہو گئی اس کی بہت ساری ریزن وہ آپ کے پڑھانے نہیں لیکن اس میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا رہے تھا ابھی بھی یہ آپ کی کپیسٹی سے زیادہ ہے نیت ورث کو ٹیکس کرنا کیا ہے اور پراپرٹی کو ٹیکس کرنا کیا تھوڑا سا بتا دیس ہو ہمارے آئین میں ایک سیکشن آئے ایک اینٹری فیفٹی ہے اینٹری ہماری پیپس ہماری ہماری پیپس ہماری اب وہ آفر کیا تھا آج بھی آفر کرتا ہوں کہ ان بچوں کو میری ایک جیجمنٹ دیں اور مجھے ان کے سامنے بٹھا دیں کہ یہ اس پہ کوسشن کریں کہ یہ کس طرح میں نے لکھی اس میں کیا ریشنل ہے یہ کیوں نہیں لکھا فلان چیز کیوں نہیں لکھی جیجمنٹ پہ کرنا یہ نہیں نہیں ہوتی جب فیر کرٹیسزم آن جیجمنٹ لیگل پرسپیکٹیف سے ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ خاص طور پہ پولٹیکل کیسز میں اگر کوئی کیس آتا ہے تو یہ یہ جیجمنٹ پہ یونگ سٹرز یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ کیس آتا ہے پولٹیکل پارٹیز کے درمیان تو اس میں سے ایک کے حق میں ہونا اور ایک خلاف یہاں پہ آن فورچنیٹلی اس جیج کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے پولٹیکل پارٹی کے ساتھ جیجمنٹ پڑے بغیر یہ دیکھے بغیر کہ یہ قانون کے مطابق ہے کہ نہیں آپ جیجمنٹ کو ضرور کرٹسائز کریں جیجز کو نہیں تو اس جیجمنٹ کو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگوں کو سٹوڈنٹس کو جیجمنٹ پڑھ کے اس پہ اپنا اپنین دینا چاہیے دس 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 آپ جب وقالت میں جائیں گے یہ تو آپ بھی پڑھ سکتے میں نے بھی تھوڑا سا کسی کتاب سے چوری کی ہے تھوڑا سا نیٹ سے چوری کی ہے اس کو کاملیٹ کر کے میں نے یہ سلائیڈز بنا دی ہیں یہ سارا کچھ مغاد کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے نیٹ پہ بھی پڑھا ہوا ہے آپ لوگ بڑھیں گے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی یہ جو لوگ آپ کے سامنے ادھر بیٹھے ہوئے بینچ پہ اگر آپ کبھی لنکن دن وگیرہ انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی جائے گا آپ کے دیکھیں وہاں پہ ایک بار ہوتی ہے ایک بینچرز ہوتی بینچرز پہ ضروری نہیں سارے جاج ہوں جیسے ہم یہاں پہ بینچ اور بار کرتے ہیں یہاں ان سے آپ سیکھیں کہ ایڈوکیس ہی سیکھیں اور سب سے زیادہ ضروری یہ نہیں ہے what to do the most important thing in your life and your orientation should be what not to do cross examination کا golden rule ہے یہ کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ کون سا question نہیں پوچھ لیا اگر وہ آپ نے question پوچھ ہے وہ آگیا تو آپ کا case فارغ ہو گیا so in life even what not to do is most important than what to do جو what not do آپ نکال لیں گے باقی سارا کچھ to do ہے تو اس لیے یہ چیزیں سیکھنا جو ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے اور ججمنٹ سے میں شروع کیا تھا کہ جہاں پہ ہم جیجز بھی لیگ کرتے ہیں اور لائیر سائیٹ پہ بھی اب ہم جیجز سنی رہا میں بھی وکیل بن گئوں جیجمنٹ کو پڑھنا فیکٹس کے مطابق وہ ریلیونٹ جیجمنٹ ہے اگر آپ کے فیکٹس پہ 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 تو ریلیونٹ جیجمنٹ تو نہ جو بکلا ہیں وہ جیجمنٹ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ریلیونٹ جیجمنٹ ہے کے نہیں کیونکہ پوری جیجمنٹ نہیں پڑی ہوتی آپ لوگوں کے لیے پی ایل ڈی یہ قیون صاحب کے جو خادر تھے تو ان کے ایک شگرد نے جب میں نے بخال شروع کی جی وقالت سیکھنے کا طریقہ بتائیں انہوں نے کہا جی میں ملک صاحب کے چیمبر جاتا تھا میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ جو رسالہ ہے پی ایل کا یہ اس کو پورے مہینے میں حفظ کیا تو یہ ایک ایک جیجمنٹ کو سٹیچوٹ کے ساتھ پڑی اور وہ میں شروع کیا اس کے بعد ہی وقالت کی سمیرانی شروعی اس لئے تھوڑا سا اس پہ ٹائم جا رہ دیا دی ڈیریک ٹیس is one burden of which cannot be shifted to someone else ٹیس ڈیس ڈیس ٹیس ڈیس 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 ability to pay and taxes on net worth are levied on the total value of assets یہ والا جو پارٹ ہے جو ڈیریکٹ ٹیس ہیں اس کی ایک فیلوسفی یہ ہے کہ یہ ایک لائزر ہے ایک لائزر means کہ اس کو زیادہ پروپورشن میں لیں ان سے جو عمراء ہے جو زیادہ کماتے ہیں اور کم لیا جائے ان سے جو کم کم آتے ہیں اور سمبڈی کینیڈا ایک میرا دو شفٹ ہو گیا وہ آیا اس نے مجھے بتایا کہ میرا 45% of my salary goes to ٹیکس پھر اور پھر میں نے کہ جو وہ وریب لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو گورنمنٹ ان ٹیکس سے اتنی فسیلٹیز دیتی اور ہم سے اتنے ٹیکس لیتی ہے کہ پرچیزنگ پار جو ہے ان دونوں کلاوسز کی وہ آلموسٹ ایکول ہو جاتی ہے یعنی وہ چیزیں جو ڈیلی یوٹیلٹی کی ہیں کہ کسی ہوتل میں جانا کسی پارک میں جانا گاڑی رکھنا وہ چیزیں برابر ہو جاتی ہیں یہی مقصد ہے ڈیریکٹ ٹیکس کا جو ہم یہاں پہ مس کرتے ہیں یہاں پہ پھر کبھی پڑھائیں گے کہ ڈیریکٹ انکم ٹیکس بھی ٹیکس نہیں ہے یہ بھی تھوڑی سی جو ایسیٹس پہ ٹیکس ہے ایسیٹس ہوتی ہیں موویبل اور ایموویبل دیکھ موویبل جو ہیں اگر میں دس لاکی گھڑی پہنی ہوئی ہے تو دائیٹس می ایسیٹ اور اگر وہ ٹیکس نیٹ میں آئے گی تو مجھے اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا اس کی اور اگر میں نے گاڑی رکھی ہے ایک وہ شاید اگزیمٹ ہے اگر میں پانچ گاڑی رکھی ہیں تو چار گاڑی پہ میں ٹیکس بھوں گا لگ شری this is the way this taxation is made income tax direct tax ہی ہے یہ بیعث لمبی ہو جائے گے لیکن جس موڈ میں یہ لیا جا رہا رہا ہے وہ ڈائریک ٹیکس نہیں جا رہا ہے یہ ایک لمبی بیعث ہے اس کو بعد میں ڈیل کریں گے اگر ہمارے جو کلاس کا فرق بہت زیادہ پڑ گیا ہے اس میں ڈیفیکٹ ٹیکس سیسٹم میں آج صرف انٹروڈکشن لے لیں پھر احمد قیوم صاحب ہمیں کو موقع دیں گے تو ہم پھر پڑھیں گے لیکن پروائیڈڈ کے آپ جیجمنٹ پڑھ گے اب احمد قیوم صاحب سے کہوں گا کہ ایک دو جیجمنٹ جو این میری وہ یہ اٹھائیں آپ لوگوں کو دیں آپ اس کو پڑھیں اور پھر آپ مجھے گرل کریں کہ میں نے جیجمنٹ کیوں لکھی ہے تو پھر سیکھنے کا مزا آئے گا جیجمنٹ بہت سوچ رہا تھا کہ یہ کروں لیکن جیجمنٹ نہیں کر سکتا آپ نے کہہ دیا نہیں نہیں کرنا چاہیے میں پانی کی بارٹیوں ڈیل میں وہ تھوڑا بہت بھوم میں جاتا باقی تو اس سر کے اوپر سے بزر جاتا ہے آپ کو سمجھ آرہی ہے آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو ہمیں گروپ میں بٹھا دیتے تھے خود بیٹھ جاتے تھے اور ایسے گپ شپ کے موڑ میں سارا پڑھا دیتے تو ہی ٹوڑ می یہ میرے ذہن میں تب سے آیا انہوں نے کہ ہماری یونیسٹی میں ہوتا تھا جو ریٹائر جیجز تھے اس میں کوئی خرج نہیں ابھی میں پچھ لے جنہوں یہ جو کمپیٹیشن کمیشن کی جیجمنٹ کی بات کر رہے تھے احمد صاحب اس کی تیاری کے لئے میں نے کونسٹیٹوشنل لیزم پہ اور اس کی بڑی ویڈیوز بھی دیکھیں تو اس میں میں دیکھا کہ سٹنگ سپریم کورٹ کے جیجز جو ہیں وہ کچھ فورم پہ بیٹھے ہوئے اور وہ اس والوں کے جواب دے رہے ہیں جیجیشن کا حیث ہے which i think is healthy which اور آپ کو ان کو اگر انوائیڈ کرتے اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ کس پرسپیکٹیو میں دے گئے اور میرا خیال ہے اس کونسٹ کو آپ دیویلپ کریں سب سے پہلے میں آپ کو آفر کرتا میری جتنی جیجمنٹس پڑی ہوئی ہیں کوئی آر اٹھائیں آپ ان لوگوں کو دیں اور میں ہر وقت حاضر ہوں آپ میری سے پوچھیں کہ میں نے جیجمنٹ کیوں لکھی گئے انٹریکٹڈ سیکس آر لیویڈ آن دی پرڈکشن اور کنزمشن آف گوڈز تین چیزیں ذرا غور سے یہ نوڈ کر سکتے ہیں آپ گوڈز سرویس اور ٹرانزیکشن یہ جب گوڈز منفیکچر ہوتی کو کاؤسٹ کا حصہ بناتا اور اس کو آگے چلا جاتا ہے وہ جب آگے جاتا ہے تو وہ ساتھ ہی اس کے چلتے چلتے انڈ کنزیومر تو پی کون کر رہا ہوتا ہے ایک سائز ٹیکس جو اس چیز کو کنزیوم کر رہا ہے اسی طرح سرویس جو بندہ سرویس لے رہا ہے اس سرویس پہ ٹیکس لگے گا ٹیکس شاید سرویس دینے والا جب سو پروائیڈ کر رہا ہے وہ اس کو کارٹ کے دے دے جب اس کو پیمنٹ ہوتی ہے اس میں سے ہی کٹتا سرویس ٹیکس لیکن برڈن اس کا آتا ہے جو سرویس رسیو کر رہا اس پر اور اسی طرح ٹرانزیکشن کا جب کچھ سیل پر چیز ہوتی ہے آپ اس میں سے جو ٹیکس اس پر لگتا ہے ٹرانزیکشن کے اوپر وہ بھی جو انڈ کنزیومر ہے اس کے اوپر برڈن آتا ہے اس لئے ان کو انڈ ٹیکس کہتے ہیں جو پہلی کٹیگری ہم نے ڈسکس اب اس میں ڈائریکٹ اور انڈیریکٹ نہیں ہے لیکن ٹیکس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں ان تین ٹیکس کیا جاتا ہے ٹیکس 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 ہوتا ہے جو بیڈیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی